اسلام علیکم فرینڈز ورکم بیک تو ٹھپ سمارٹیز ٹراما سیریل تیرے بین آج تو تیرے بین کے فینس کی خوشی کی انتہا نہیں مرتسیم اور میرب آمنے سامنے جوا گئے کیونکہ یہاں پر حالہ نے میرب سے کہا کہ میں جانتی ہو تو مرتسیم سے بہت محبت کرتی ہو اسے بہت چاہتی ہو پھر میرسم کو اس کے باپ سے دور مت رکھو اپنی محبت کی ہاتھر مرتسیم کے پاس لوٹ جاؤ اب میرب جو پل پل مرتسیم کے بغیر بے چینی سے گزار رہی تھی وہ میرسم کو بھی اپنے باپ سے دور رکھنا نہیں چاہتی تھی اسی دیہ اس نے فیصلہ کیا مرتسیم کے پاس لوٹ جانا چاہیے اب وہ سبا کے ساتھ مرتسیم کے گھر جانے کا فیصلہ کرتی ہے اور آج کے دن ہی تو نکاح ہے میرب اپنی بیٹی کو کندے سے لگائے مرتسیم ہان کی حویلی میں انٹر ہوتی ہے کہ بہتو تو اس کو دیکھ کر بس دیکھتا ہی رہ گیا اور یہاں پر جب آگے آئی تو کیا دیکھتی ہے حیاء اور مرتسیم کا نکاح ہونے والا ہے اور مولوی صاحب حیاء سے پوچھ رہے ہیں حیاء ہان، ولد اکرم ہان آپ کو مرتسیم ہان، ولد شاہ نواز ہان پچاس لاکھ سکہ راجل وقت کے اپنے نکاح میں قبول ہے اس سے پہلے ہی مرتسیم کی نظر میرب پر پڑ جاتی ہے جو کہ بہت حیرانگی سے مرتسیم کو دیکھ رہی تھی اور مرتسیم کے تو خواست ہاتھا ہو گئے کہ جس کو اتنا عرصہ ڈھونٹا رہا آج ہموشی سے ہی میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی حیاء تو بہت چوکٹ ہو جاتی ہے کہ آج بھی میری حوشی میرب سے برداشت نہ ہوئی حوشی والے دن ہی آ گئی اب یہاں پر یہ نکاح تو رکھی جائے گا یہ نکاح نہیں ہوگا لیکن یہاں پر ہماری بے حیاء حیاء چپ نہیں رہنے والی وہ تو میرب کو بد کردار ثابت کرے گی یہ کس کا گناہ تمہارے پاس ہے اتنے عرصے مرتسیم سے دور رہی تو یہ کس کی بیٹی اٹھا لائی ہو یہ بد کردار ہے آج اس لڑکی کے باپ نے اسے نہیں اپنایا تو مرتسیم یہ تمہارے سر پر تھوپنے آئی ہے اس بچی کو یہ بچی تمہاری نہیں لیکن میرب کہے گی اور مرتسیم نہ مانے ایسا تو اس ٹرامے میں آج تک نہیں دکھایا گیا کہ میرب جو کہتی ہے مرتسیم ضرور مانتا ہے اس لیے میرب کے ایک ایک کہے ہوئے الفاظ پر مرتسیم کو یقین آئے گا کیونکہ مرتسیم جانتا ہے اسی رات ہی میرب چلی گئی تھی جب ان میں رشتہ قائم ہوا تھا اور یہ اسی رشتے کا ریزرٹ ہے کہ ان کی بیٹی آج ان کے سامنے ہے مرتسیم پاگلوں کی طرح اپنی بیٹی کو اٹھائے گا اسے پیار کرے گا اسے دیکھے گا اور بس روتا ہی جائے گا میرب کچھ نہیں کہہ سکے گی اور وہاں سے واپس لوٹنے کی کوشش کرے گی کہ شاید نے غلط وقت پر آگئی لیکن آج مرتسیم اسے جانے نہیں دے گا کیونکہ بالکل ٹھیک وقت پر آئی ہے اگر تھوڑی سی دیر ہو جاتی تو پھر غلط وقت پر آتی اب نہیں جانے دے گا اور اپنی بیٹی کو بھی اپنائے گا اور میرب کو بھی لیکن حیاء اس ٹائم بالکل پاگل ہو چکی ہے اسے کسی بھی چیز کی امید کی جا سکتی ہے وہ یہاں پر جب ان دونوں کو ساتھ دیکھے گی تو اس کی ساری امیدوں پر ہی پانی پھر گیا کہ اب تو وہ مرتسیم کو کبھی نہیں پا سکے گی اس لیے وہ بہت کوشش کرے گی کہ کوئی گلدان پکڑ کر میرب کے سر پر دے مارے اور اس کی جان یہیں پڑ لے دے لیکن میرب کو کچھ مارے گی تو مرتسیم سامنے آ جائے گا مرتسیم کو جلدی سے ہسپیٹل بھی پہنچایا جائے گا لیکن یہاں پر بہت ممکن ہے مرتسیم کی جان بچ جائے اور اس کے بعد یہ دونوں ایک ہو جائیں گے ان کا تیرے بین جینے کا سفر مکمل ہوا اب یہ ایک رہیں گے اور کبھی بھی تیرے بین جینے کے بارے میں نہیں سوچیں گے کیونکہ ان کی بیٹھی نے آ کر انہیں مکمل کر دیا ان کے رشتے کی ہر دوری ہتم ہو گئی اب میرب اپنی مرضی سے اپنی ہوشی سے کانٹریکٹ بھی پھارے گی فرنڈز جہاں پر مرتسیم کی موت نہیں ہوگی کیونکہ اگر مرتسیم کی موت ہو گئی تو میرب کا کانٹریکٹ کبھی نہیں پھٹے گا تو ایسا کیسا ممکن ہے کہ نکاح کے بندن میں ہوتے ہوئے وہ کانٹریکٹ نہ پھٹے یہاں پر ہمیں ہیپی اینڈنگ ہی نظر آتی ہے اور میرب اپنے ہاتھوں سے کانٹریکٹ پاڑ کر مرتسیم کے ساتھ اس دوازی رشتے میں آگے بھڑے گی اور وہ اپنی بیٹی کے ساتھ خوش رہیں گے ہیا بہت ممکن ہے پاگل ہو جائے یا پھر خودکشی کر لے لیکن آپ کو کیا لگتا ہے ہیا کا کیا انجام ہونا چاہیے ضرور کمنٹس میں بتائیے گا مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بیل کا نوٹیفکیشن ضرور پیس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ بہت آسانی سے دیکھ سکیں دعاوں میں یاد رکھیں گے اپنا بہت سارا ہیار رکھیں گے نئی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ